دوستو 5G نیٹوک کی بڑا سا ہمارے لیے کوشن مارک ہو گیا ہے کہ یہ نیٹوک کب تک آ جائے گا اور ہمیں تھوڑی چیز چاہا لگ چکی ہے کچھ ہم ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں انٹرنیٹ کا یوز کرتے ہیں آج کے ٹائم پر یا وائ فائی کا یوز کرتے ہیں تو ہمیں سب سے ہڑک لگی رہتی ہے کہ ہمیں اور فاسٹ انٹرنیٹ ملے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں 5G نیٹوک کی اس کے ساتھ میں بتاؤں گا اس کی ایکجسٹنگ ٹیکنالوجی ہیں سیلور نیٹوک کی وہ کس طرح کام کرتی تھی کیا سپیڈ تھی ان سے کیا ہمیں پرابلم تھی کیا فائدے تھے کیا بیماریاں ہوتی تھی یا 5G سے کیا ہو سکتی ہیں اور اس کی ہم بات کریں گے کون کون سی کمپنیاں اس کے لیے کام کر رہی ہیں اور کب تک ہمیں یہ 5G نیٹوک دیکھنے کو مل جائے گا سب سے پہلے سروات کرتے ہیں ایرکسن کے نام سے ایرکسن کا جو 5G نیٹوک ہے حالکہ اور کمپنیاں بھی کام کر رہی ہیں تو اس پہ ہم سروات کرتے ہیں اس کے بارے میں اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو دوستو میرا نام ہے فیضان آپ دیکھ رہے ہیں فون لائبری چینل جس کا نام پہلے امریلا نیوز تھا آپ چاہے تو آپ سبسکرائب کر لینا یہ چینل تو چلیے سروات کرتے ہیں ایرکسن کا نام لے کر دوستو میں بات کر رہا ہوں سب سے پہلے کنیکشن کی کنیکشن کیا ہوتا ہے یا نیٹوک کیا ہوتا ہے نیٹوک آپ جس سے کنیک کر پائیں آپ کس طرح سے کنیک کر پائیں گے کنیک آپ کو کوئی ٹیکنالوجی چاہیے جس کی ترو آپ کر پائیں یا فیزیکلی ہوتے تو اگر آپ کو ڈسٹینس میں یعنی دور بیٹھ کے کسی چیز سے کنیکٹ ہونا ہے پیپل ٹو پیپل مطلب من ٹو من تو وہ کیسے ہوں گے تو وہ ٹیکنالوجی کے دوارہ ہوں گے ٹیکنالوجی میں ہمارا سب سے چیز آتی ہے کنیک کرنے کے لئے انٹرنیٹ جس کے اوپر ہمارا ڈاٹا ہوتا ہے سرور بیس پہ ایک لوکیشن پہ سیٹ ہے جس کے ترو ہم کنیک کر پاتے ہیں اور ڈاٹا شیئر کر پاتے ہیں اور ایک دوسرے سے نیٹوک میں کنیکٹ ہو پاتے ہیں تو میں بات کروں سٹارٹنگ میں ونجی ہمارا نیٹوک آیا تھا جو کی انٹرنیٹ بیس پہ کنیکٹیڈ تھا جس سے ہم کال کر سکتے تھے جو موٹرولا نے یوز کیا تھا اپنی ٹیلی کمینیکیشن کے لئے اس کے بعد کافی اپ ڈیٹس آئیں ہمارے پاس اپ گریٹ ہوئے ہیں جنریشن میں اس کی نیٹوک کی 2G آیا جو کی جی ایس ایم میں تھا اپنا ٹیکنالوجی 3G آیا وہ لٹی سرویس کے لئے تھا 4G ہم کرنٹ لئے بھی یوز کر رہے ہیں اور اس کی سپیڈ بھی لگ بگ اب ٹو ہمیں لگ بگ 2Mbps سے 700Mbps تک کی مل جاتی ہے یہ MBps میں میگا بائٹس میں مل جاتی ہے پر سیکنڈ اگر ہم اس میں سپیڈ کی بات کریں 4G میں تو ہمیں 2 سے 3Mbps کی جو سپیڈ ملتی ہے تو اس میں ہماری 1GB کی مووی لگ بگ لگ بگ 15 سے 20 مٹ میں ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے اگر اب بات کرتے ہیں جو اپکمنگ نیٹوک کے 5G اس کی تو 5G نیٹوک میں ہمیں سپیڈ جو بتائے جا رہے ہیں وہ لگ بگ 2GBps کی بتائے جا رہے ہیں یہ سپیڈ کافی اچھی ہوگی تو میں مان کے چلنا ہوں اگر یہ سپیڈ ہمیں دیکھنے کو مل جائے گی اب تو 2GBps تو 1GB کی مووی ہمیں ایک دم ڈاؤن لوڈ جائے گی ایک یا دو سیکنڈ کے اندر تو سوچو کتنا فاسٹ نیٹوک ہو جائے گا بٹ اس کا لاؤنچنگ ڈیٹ ابھی نہیں بتائے گئے تو میں اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا یہ ہمیں 2020 کے میڈ تک دیکھنے کو مل جائے گا جون جولائے تک لیکن کچھ ہی سیلیکٹڈ کنٹری کے اندر جب لاؤنچ ہوگا تب حالانکہ انڈیا میں بھی اس کا جو ٹرائی ہمارا ٹیلیکوم ریگولیٹری آف انڈیا آثورٹی جو نیٹوک کو اپروف کرتی ہے انڈیا کے اندر لگانے کے لیے اس نے بھی بتایا کہ جب یہ لاؤنچ ہوگا گلوبالی تو انڈیا میں بھی امید ہے اسی ٹائم پہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اگر ہم اس کی سپیڈ کی بات کریں تو اس میں 5G میں آپ کو 2GB مطلب کافی سپیڈ مل جائے گی آپ کو دیکھنے کو 2GB پر سیکنڈ تو کافی اچھی ہوتی ہے تو مووی اس میں 10 سے 15 سیکنڈ میں ڈاؤنڈوڑ ہو جائے گی تو اگر ہم بات کریں اس کے تھرور کون کون سی کمپنیا اس پہ کام کر رہی ہیں تو میں سب سے پہلے بتانا چاہوں گا اسٹوئیو اسٹار ہے نوکیا کمپنی ہے ہواوی ہے اور ایرکسن ہے اور بھی کئی کمپنیاں ہیں سیسکو بھی ایک کمپنی ہے جو اس پہ کام کر رہی ہے اگر میں بات کروں یہ کب تک ہمارے پاس ایکچولی میں آئے گا لوکل مارکٹ میں تو وہ گلوبلی یا انڈیا کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا 2021 یا 22 کے سٹارٹنگ تک اگر اب بات کی جائے سکس جی فائب جی آیا ہے سکس جی کی بات کر رہا ہوں میں تو سکس جی ایک تھیوری ہے بٹ چائنہ نے جو چائنہ کی سائنس اکیڈمی ہے اس کے اندر یہ ریجسٹر کروا چکے ہیں اس پہ ریسرچ شروع ہو چکی ہے حالانکہ فائب جی ابھی ہوا نہیں ہے لاؤنج اور جو تھیوری ہے وہ سیون جی ایٹھ جی کے لیے نکلتی رہی ہے تو اب بات کرتے ہیں اس سے ڈیسیز کیا کیا ہو سکتی ہیں اس سے ڈیسیز ہو سکتی ہیں اس سے جو ڈیسیز ہو سکتی ہے وہ میں کینسر بھی ہو سکتا ہے اسکن والا اور ہیڈ ایک کی پرابلم کافی ہوئے گی اس سے ہو سکتی ہے اور ہارٹ اٹیک اور کچھ اور چھوٹی بیماریا ہے بڑی بیماریا بھی ہونے کے چانسے سے کیونکہ اس کی رینج فریکوینسی ٹاور کی تھرو کافی ہائی رینج ہو جائے گی اور اس کا اثر کافی برڈ پر تو پڑھ ہی رائے 4G 3G نیٹورک سے 5G سے تو رینج اور فریکوینسی کافی بڑھ جائے گی ہائی لیول پر ہو جائے گی تو بہت فرق پڑے گا ہمیں ڈیسیز دیکھنے کو بھی ملیں گی اس سے اور کچھ جو موبائل کا ایڈکسن ہے وہ ابھی تو بہت زیادہ چل رہا ہے تب تو بہت ہی ہائی رینج پر چلا جائے گا مطلب ایک طرح سے اگر میں ایڈکسن کی بات کروں موبائل کی تو ہم نارمل ٹک ٹک یا ویٹس اپ پب جی یا دوسری کال آن ڈیوٹی گیم اور فیس بک ٹویٹر انسٹاگرام ان چیزوں سے اتنے جڑ چکے ہیں کہ ہمیں کھانے تک کی فرصت نہیں ہے ہمیں پتہ نہیں ہم کر کیا رہے ہیں کھانا رکھا ہوئے تھنڈا ہو چکے ہیں یہ بڑی بیماری ہے اس طرح کی بڑی پرابلم ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں 5G ہوگا تو کیا حالت ہوگی دوستو سوچنے والی بات ہے تو اب میں لاسٹ میں بات کرتا ہوں کیا ہمیں موبائلز لینا چاہیے ابھی 5G نیٹورک والا کیونکہ 2019 کے انڈ تک بتایا جا رہا ہے کہ کافی کمپنیاں 5G نیٹورک والے فون لاؤنچ کر دیں گی اور میبی جو 4G والے نیٹورک والے فون ہیں وہ ساید اسٹارٹنگ کے جو فری اسٹارٹ اپ کنیکشن ہوں گے لوگ رینج میں 5G کے فور ایکسل بھی اس کا یوز لاسٹ کے لو رینج پر 5G نیٹورک استعمال کر سکتا ہے اب دیکھتے ہیں میں تو آپ کو بتاؤں گا اپنین ہے میرا کہ ابھی دو سے تین سال آپ کم سے کم ڈیر سے دو سال تو آپ 5G والا فون کوئی نہ خریدے جس میں 5G کے لیے سپورٹ ہے کیونکہ آپ کے پاس وہ نیٹورک ہو گئی نہیں ہائی لیول کی گاڑی خرید لیتے ہیں اگر اس کے لیے روڈ ہی نہ بناوا ہو تو بیکار ہے اگر آپ مان لیجیے اس کی ڈیسٹینس نیچے سے روڈ کے لیے جادے جادے ایک انچ ہوتی جو بڑی مرسیٹیز یا بی ایم ڈیو کی جو ریشنگ کار ہوتی اگر آپ لینا چاہ رہے تو یہاں پہ جیسے گڑے ہیں تو وہاں پہ کوئی فائدہ نہیں سڑک جب بن جائے تب ہی گاڑی لینے کا فائدہ ہے اور اس کو چلانے کا جب تک سڑک نہیں بنے گی تو آپ چلائیں نہیں پائیں گے تو اس لیے وہ فون ابھی جب تک سڑک اور امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے کافی آپ کو جانکاری ملی ہوگی اگر اچھی لگی یہ ویڈیو تو لائک کر دینا دوستو اور چینل کو لائل وٹن سبسکرائب کر دینا اور اس سے جڑا ہوئی بھی کوششن ہو تو ہمیں کمنٹ ضرور کر دینا میں اس کا ریپلائی ضرور کرنے کوشش کروں گا اسی بھی چیز سے لیٹ 5G سپیڈ ہو یا اس سے الگ جڑی جانکاریاں ٹھیک دوستو پھر ملتے ایک نیکس ویڈیو میں تب تک لئے گوڈ